موسیقی کراچی میں نالوں پر تجابوزات کے خاتمے کا آغاز پہلے مرحلے میں زلوستی میں ایکشن گجر نالے کی اطراف گل بک کیف پیالہ سے غیر قانونی دکانے میں سمار رہائشی نہیں کمرشل امارتوں کے خلاف کاروائی ہوگی سندھ حکومت آرمی چیف کا کراچی کے لیے سندھ اور وفاقی پروگرامز کی مکمل حمایت کا اعلان ادرتی آفات ترجیحات درست کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں ہمارا مسئلہ وسائل کی ادم دستیابی نہیں درست ترجیحات کا تائیون ہے جنرل قمر جعوید باجوا سفہ سالار کا دو روزہ دورہ اکراچی بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ شہر میں زیادہ بارشوں، بدترین فیلاب اور آبادی کے فیلاو پر گریفنگ آرمی چیف کی عوامی مقامات اور زیادہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی ہدایت شہباز شریف کچھ دیر میں کراچی پہنچیں گے بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ چیڈول لیگی وفد عاصف زرداری اور بلاول بھوٹو سے بھی ملاقات کرے گا سیاسی صورتحال اور مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس پر بات چیت کی جائے گی نواز شریف کی بیماری سیریس پنجاب حکومت کے فیصلے کو چیلنج نہ کرنا غلطی تھی اب عدالت سے رجوع کرنا چاہیے لیگی قائد علاق چھوڑ کر آ جائیں تو کیا سرکار ذمہ داری اٹھائے گی؟ شاہد خاقان ابباسی کی دنیا کامن خان کے ساتھ میں گفتگو اگر انکوائری کمیشن اور ریپورٹ کل ادم قرار دینے کا معاملہ سنہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق کی درخواست کی آج سمات چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ مقدمہ سنے گا کورونا سے مزید اٹھارہ افراد جان سے گئے اب تک چھہ ہزار تین سو اٹھارہ امواد محلق وائرس سے دو لاغ چھانوے ہزار پانچ سو نوے شہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو اکتالیس نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ رہ گئی اندرونے ملک پروازوں میں عملے اور مسافروں کے لیے شرائط نرم دورانے سفر احتیاطی تدابیر کی تعداد چھبیس سے کم کر کے بارہ ہو گئی نئے ایسو پیز اکتیس اکتوبر تک نافذ العمل رہیں گے نوٹیفیکیشن جاری گراجی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی پنچاب کے کئی شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ چاری خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلکت بلسستان میں بھی بارانے رحمت کی پیش گئی خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف حدثات میں پانچ افراد جانبہاک، بیس زخمی، پچاس گھنوں کو نقصار وزیراعلا کی ہدایت پر امدادی کاروائیاں جاری، بونیر کے متاثرہ افراد میں سامان تکسی چیمن بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے اسلامباد کے ڈپلوماتک انکریف میں گرین بیلی سپر مارکٹ کا افتتاح کر دیا غر ملکی سفیروں اور شہریوں کی تقریب میں شرکت اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانا اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد بارش کے بعد تباہکاریوں کے پیش نظر سندھ حکومت نے برساتی نالوں پر تجابوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا پہلے مرحلے میں نالوں سے غیر قانونی شیڈز ہٹائے جا رہی ہیں کراچی کے گجر نالے میں بھی اس وقت ایسی ہی صورتحال ہے موجودہ صورتحال کیا ہے جانے کے نمائندہ دنیا نیوز شامیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شامیر بتائیے گا سب سے پہلے سوفٹ انکروچمنٹ ہٹائے جائیں گی اس کے بعد ہارڈ انکروچمنٹ ہٹائے جائیں گی آج یہ بالکل ایسا ہی ہے آپریشن کا آغاز جو آج صبح سے کر دیا گیا تھا پہلے مرحلے میں ہاتھوڑوں کا استعمال کیا گیا اور کچھ جو ورکرز سے انتظامیاں کیا انہوں نے یہاں پہ کام کیا جو دکانیں ہیں تجارتی دکانیں یہاں پہ جو بنائے گئی تھی ان کے شیڈز جو لگائے گئے تھے ان کو ہٹائے جا رہا ہے ان کو توڑا بھی جا رہا ہے مسمار بھی کیا جا رہا ہے ہاتھوڑوں کی مدد سے لیکن اب ہم دیکھنا ہے کہ ہیوی مشینری بھی یہاں پہ طلب کر دی گئی ہے اور اس کے ذریعے بھی جو انکروچمنٹ ہیں جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو ہٹانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں بولے گیا ہے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو یہاں سے ہٹائے جائے گا جو شیڈز لگائے گئے ہیں ان کو ہٹائے جائے گا اس کے بعد دکانیں اور پھر اس کے بعد گھروں کی باری آئے گی اور جو مکین ہے پہلے ان کو متبادل جگہ فرام کی جائے گی اس کے بعد وہاں پہ انٹی انکروچمنٹ کا آپریشن شروع کیا جائے گا میرے کیمرہ میں شواک آپ کو دکھا دے چلیں تو اس وقت بھی ہیوی مشینڈی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہے جبکہ پولیس اور رینجز کے ہلکار بھی ہیں انتظامیاں جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے کچھ دکانیں ایسی ہیں جن کے شیڈز گرا دیے گئے ہیں جبکہ ایک بڑا حصہ ہے ایک بڑا ایریا ہے جس کو جو ہے کور کرنا ہے ٹائم فریم ابھی تک نہیں دیا گیا ہے کہ کب تک اس آپریشن کو جو ہے مکمل کر لیا جائے گا کب سٹیپ بے سٹیپ یہ آگے بڑھیں گے لیکن بولا ہی گیا ہے کہ جلدہ جلد کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس آپریشن کو جو ہے وہ تیز رکھا جائے جلدی کیا جائے تمام طرح جو متعلقہ ادارے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی اگر ناخوچگوار واقعہ ہوتا ہے تو صرف فوری طور پر جو ہے وہ نپٹا جا سکے گجر نالا ہے اس کے اطراف میں جو ہے خاصہ بڑا ایریا ہے جہاں جس کو بولے گیا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات ہیں وہاں پہ نہ صرف دکانیں بنا دی گئی ہیں بلکہ گھروں پہ گھر بھی تعمیر کر دیے گئے ہیں اور خاصہ بڑا ایریا ہے جہاں سے برسات کا پانی ہمیشہ گزرتا ہے اس سے پہلے بھی گجر نالی کی صفائی کی گئی یہاں سے انڈی ایمی کی مدد سے خاصہ کچھرہ بھی نکالا گیا بلکہ اس سے پہلے بھی گجر نالی کی صفائی کی گئی انڈی ایمی نے خاصہ کام کیا اور اب دوبارہ سے صفائی کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا شاہ امیر خان تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آرمی چیف کی دو روزہ دورے پر کراچی آمد شہر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا گیا جینل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ایسی آفات کا مقابلہ پاکستان کا کوئی بھی شہر نہیں کر سکتا مزید افصالات اس رپورٹ میں دیکھئے کراچی آمد شہر کا فضائی جائزہ مسئلہ وسائل نہیں ترجیحات کا درست ہونا ہے مقصود علاقوں یا عبادی کے لیے نہیں وسائل عوام پر خرچ ہونے چاہیے ہمیں متحد رہنا ہے مشکل گھڑی میں مایوس نہیں کریں گے کمر جوید باجوا کا عظم آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو کراچی کی تاریخ کے بدترین سلاب صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون اور آبادی کے بے ہنگم پھلاو اور دھانچے سے پیدا مسائل پر بریفنگ دی گئی چرنل کمر جوید باجوا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی قدرتی افات کا مقابلہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں کر سکتا قدرتی افات اپنی ترجیحات کو درست کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں ترجیحات درست کرنے سے بڑے شہروں میں ایسی افات سے بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے وفاقی اور سبائی حکومتوں کے کراچی کے لیے پروگرام کو آرمی کی مکمل حمایت حاصل ہوگی آرمی چیف نے مندادی سرگرمیوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور خاص طور پر محرم میں امن و امان برقرار رکھنے پر جوانوں کی تعریف کی جنرل کمر جوید باجوا کا کہنا تھا کہ ملکی معاشی مرکز کراچی میں امن پاکستان کی سیکیورٹی اور استحقام کے لیے ضروری ہے گیریزن کے ریٹائرڈ اور حاضر سرویس افسران نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی آرمی چیف نے ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے لیے افسران کے کردار کو سراہا اور اب اہم خبر دیں گے آپ کو صدر مسلم لگنون شہباز شریف کا بھی آج کراچی کا دورہ شیڈیول ہے وہ آج کراچی پہنچیں گے شہباز شریف بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اس کے علاوہ اہم ملاقاتیں بھی ہونی ہے لیگی وفت زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کرے گا سیاسی صورتحال اور آل پارٹیز کانفرنس پر اس ملاقات میں بات چیت کی جائے گی کراچی میں برسات اور نکاسی آپ کے مسائل سے شہر کا انفرسٹرکچر تباہ ہونے سے کئی عرب روپے کا نقصان ہو گیا سینکڑوں سڑکیں تباہ ہونے سے شہریوں کے لیے سفر کرنا عذاب بن گیا ٹوٹ پھوٹ کے شکار سڑکیں حادثات کا سبب بننے لگیں ٹرافک کی روانی میں بھی خلل ڈلنے لگا ہے مزید افسرات علی مہدی کی ریپورٹ میں نکاسی آپ کے مسائل انفرسٹرکچر کی تباہی کے نتیجے میں کئی عرب روپے کے نقصانات کا سبب بن گئے برسات اور سیورش کے پانی سے سیکڑوں سڑکیں تباہ ہو گئیں ٹوٹی سڑکوں پر سفر کرنا شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا زیرہ آپ سڑکوں سے گزننے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکل سوار گڑے پڑھنے کے باعث حادثات کا بھی شکار ہو رہے ہیں برسات کے بعد شہر میں سیورش کے نظام مزید تباہ ہونے سے رہی سائی قصر بھی پوری ہو گئی بچی کچھ سڑکیں بھی تباہ ہو رہی ہیں ٹرافک کا نظام بھی درم بھرم ہو گیا ہے نکاسی آپ کے مسائل کے بعد شہریوں کی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے وزیر بلدیات سندھ کی جانب سے برسات سے متاثرین کے نقصانات کے اضالے سمیت صوبے بھر میں ترکیاتی اسکی میں متعرف کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے شہر میں نکاسی آپ کے مسائل اور سڑکوں کی تباہ حالی کے باعث شہری سکھ مشکلات سے دو چار ہیں جو آلہ حکام کی جانب سے بے تابی سے اگڈامات کے منتظر ہیں رازن 27 اگس کی تباہ کن بارش کے باعث کراچی میں کاروباری طبقے کو شدید نقصان اٹھانا پڑا بہت سے تاجروں کی زندگی بھر کی محنت بارش کے پانی کی نظر ہو گئی رپورٹ کر رہے ہیں شہری آرجن جوا بی بی گزشتہ دس سالوں سے گلشن اقبال کی فنیچر مارکٹ میں شوروم چلا رہی ہیں ان کا انڈرگرانڈ شوروم چند دن پہلے ہونے والی بارش میں پانی سے بھر گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی تمام محنت بارش کے پانی کی نظر ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ بہت مشکل ہے اب دوبارہ اپنا کاروبار کھڑا کرنا کلی میں نے چار بچے پالے اور اب یہ بتائیے مجھے کہ کون بھرے گا اس کا نقصان مجھے بتائیے نا اتنا سارا جو نقصان ہوا یہ اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے ہوا نا اگر یہ کھلے ہو ہوتے ہیں وہاں آگے گڑھا نہ پڑا ہوتا وہاں آگے مین ہال نہ صحیح ہوتے ہیں پانی کی نکاسی وہ یہ جو سب کا پرابلم ہے کہ یہاں سے جو ہمارے ڈرین سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے کراچی کی تمام مارکٹس حالیہ بارشوں سے متاثر ہوئیں لیکن اول سٹی ایریا کی مارکٹس جن میں اردو بازار، لائٹ ہاؤس، بولٹن مارکٹ، جوڑیا بازار وغیرہ شامل ہیں یہاں کے تاجروں کو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے تقریباً چالیس سے پچاس کروڑ دوپے کا نقصان ہو